دوستوں سواگت ہے ہمارے اس چینل پر تو دوستوں آپ کو پتائیے کہ ہمارے اس چینل پر آپ کو ہمیشہ بزنس کے بارے میں بتائے جاتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں کونسا آپ بزنس کروگے تو سکسس ہو سکتا ہے اور کونسا آپ بزنس کروگے تو آپ اچھی انکم کما سکتے ہیں تو دوستوں ویسے ایسے کئی بزنس ہے جس کے مادم سے اچھے پیسے کمائے جاتے ہیں کچھ ایسے بزنس ہے جو آپ کو نولیج نہیں ہوتا ہے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو دوستوں آج میں آپ کو ایک ایسا نیا بزنیس بتانا والا ہوں جس بزنیس کو آپ اگر شروع کرے گا آپ کو اس میں بہت اچھا فائدہ ہے لیکن یہ بزنیس آپ ڈیڑھ سو روپے میں شروع کر سکتے ہیں بہت ہی کم پیسے مطلب ڈیڑھ سو روپے اگر آپ کی جیب میں ہے تو آپ خود کا یہ بزنیس اسٹارٹ کر سکتے ہیں تو دوستوں اس بزنیس میں منافع کتنا ہے آپ دو سے پانچ لاکھ روپے ایک مائنے میں اس بزنیس کے مادیم سے کما سکتے ہیں ساتھ ہی دوستوں بڑی بات یہ ہے کہ اس بزنیس کو گراک کو آپ کو نہیں ڈونڈ رہنا پڑے گا گراک آپ کو ڈونڈتا ہوا آپ کے پاس آئے گا ساتھ ہی دوستوں اس چیز میں آپ کو یہ خریدنی کیسے ہے اس کو تیار کیسے کرنی ہے ساتھ ہی بتا دوں کہ اس بزنیس کو آپ کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو نہ تو کوئی سرکار سے مانتہ لینی ہے نہیں آپ کو کوئی لائسنس بنانا ہے ساتھ ہی دوستوں اس بزنیس کے فائدے بھی جاننا بہت ہی ضروری اس بزنیس کا کیا فائدہ ہے کیونکہ جو بھی بزنیس آپ شروع کرتے ہیں آپ جس چیز کا بھی کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا فائدے جانے جاتے ہیں اگر کوئی فائدے والا بزنیس ہوگا تب بھی تو آپ سے وہ خریدیں گے اس بزنیس کو ساتھ ہی میں بتا دوں کہ کوئی بھی شروع کر سکتا ہے آپ مئیلہ ہے تو مئیلہ بھی شروع کر سکتی ہے آپ پروش ہے تو پروش بھی شروع کر سکتے ہیں ساتھ ہی دوستوں بتا دوں کہ اسکولی بچے بھی اس بزنیس کو شروع کر سکتے ہیں آپ کو گھر پر ہی بزنیس شروع کرنا ہے آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے نہیں تو آپ کو کوئی go down خریدنا ہے نہیں تو آپ کو کوئی جو دکانہ ہوتی ہے کیرائے پر خریدنا ہے آپ کو ایک روپیا بھی خرشت نہیں کرنا ہے ماتر آپ کے پاس دوستے تین ہزار روپے ہیں تو آپ یہ بزنیس خود کا اسٹارٹ کر سکتے ہیں تو میں آج آپ کو جو بجنس بتانے والا ہوں یہ بجنس آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں کہیں پر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سیر کے رہنے والے ہیں تو آپ اپنے ہی سیر کے اندر کر سکتے ہیں گاؤں کے رہنے والے ہیں یا آپ کسان ہیں تو اپنے گاؤں کے اندر کر سکتے ہیں سب سے زیادہ چلنے والا یہ بجنس ہے ہر جگہ چلتا ہے کم روپے میں شروع ہو جاتا ہے اور انکم بھی بہت اچھے ہوتی ہے تو میں آج آپ کو چینی کا بزنیس بتانا والا ہوں چینی کا بزنیس دوستوں لوگ الگ طریقے سے کرتے ہیں لیکن آپ کو جو میں بتا رہا ہوں بزنیس پہلے ہی بات ہے کہ آپ ریٹیل میں کر سکتے ہیں دوسری بات کہ آپ ہالسول میں کر سکتے ہیں تیسری بات ہے کہ آپ بڑے بیپاری کو بیش سکتے ہیں جو دوستوں کہ آپ بڑے ادیوک سے خریدیں گے اس کے بعد میں آپ پورے اسٹیٹ کے اندر سیل کر سکتے ہیں تو دوستوں اس میں الگ الگ ریجن ہے آپ کو پیسے بھی زیادہ چاہیے اگر آپ ان میں سے کوئی بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ ڈارے کا خرید کر جو چھوٹے ویپاری ہوتے ہیں چھوٹے گاؤں کے اندر ہوتے ہیں جن کی دکان ہوتی ہے اسی دکاندارہ کو آپ اگر سیل کریں گے تو بھی آپ بہت اچھے پیسے کمانا ہے اگر صرف یہ بزنس آپ کو کرنا ہے تو آپ دو لاکھ روپے تک کما سکتے ہیں تو دوستوں کیول آپ کم روپے میں شروع کر سکتے ہیں اور دس یا پندرہ گاؤں کے اندر آپ مال بیچیں گے تو دو دھائی لاکھ روپے پرتے ایک مہینے آپ اس میں کما لیتے ہیں تو دوستوں کچھ لوگ یہ بزنس کرتے بھی ہیں اگر آپ نے بھی کیا ہے تو اچھی بات ہے نہیں تو آپ کو یہ کام کرنا چاہیے آپ اگر گاؤں کے رہنے والے ہیں تو دوستوں گاؤں میں یہ سب سے زیادہ چلنے والا بزنس ہے تو دوستوں آپ کو کرنا کیسے ہے کہ آپ کے پاس سب سے پہلے گودام کیا ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو مال اشٹوک کرنا ہوگا خود کا ہے تو اچھی بات ہے نہیں تو آپ کرائے پر بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد میں دوستوں بات ہے کہ آپ کوئی مال کہاں سے خریدنا ہے مال آپ دور جگہ سے خرید سکتے ہیں پہلی کی بات کریں تو آپ اپنے نزدیک جہاں سیر ہے وہاں سے منڈی سے آپ خرید سکتے ہیں منڈی میں آپ کو مال تو مل جائے گا لیکن وہاں سے آپ کو مال بہت ہی مہنگا ملے گا اس کے بعد میں آپ سیدھا میل سے کانٹیک کر سکتے ہیں میل سے بھی آپ مال خرید سکتے ہیں آپ ہزاروں ٹن تک مال خرید سکتے ہیں ایک ساتھ لیکن آپ کو شروعات میں صرف دس یا پندرہ ٹن مال خریدنا ہے اس سے زیادہ آپ کو کئی سے نہیں خریدنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں سے منڈی سے مال نہیں خریدنا ہے اس کے اوپر آپ کو کروس لگانا ہوگا اگر آپ شروعات میں منڈی سے مال خرید لیتے ہیں تو دوستوں آپ کبھی پیسہ نہیں کما پائیں گے کیونکہ جو یہ ویپاری ہوتے ہیں یہ کرتے کیا ہے کہ آپ کو مال اگر چاہے آپ والسول کرتے ہیں یا آپ ریٹیل کرتے ہیں تو جس بھاو سے ان ریٹیل جو ہوتے ہیں ویپاری ان کے چھوٹے ویپاری ہوتے ہیں جو آپ جن کو مال دینے جا رہے ہیں اسی بھاو پر یہ آپ کو مال دیں گے تو آپ کیا بھاو بیچو گے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو ڈاریک میل سے کانٹیک کرنا ہوگا تو ڈاریک میل آپ کے اگر راجیم ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو آپ دوسرے راجیس سے کانٹیک کر سکتے ہیں نہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کہاں پر آپ کو سب سے سستی چینی ملے گی ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں کیا بھاو ملے گی آپ کو کون سی چینی خریدنی چاہیے اب دوستوں چینی کے پرکار کی بات کریں تو اپنے یا جو ہندوستان کے اندر بات کریں تو یہاں پر سب سے نوکل کے اندر جو بکنے والے چینی ہے وہ ہے میڈیوم چینی سب سے بڑے دانے کی ایک چینی آتی ہے وہ یہاں پر نہیں بکتی ہے وہ فورین کنٹری کے اندر جاتی ہے جو بھارتی مول کے لوگ ہیں وہ وہاں پر اور ویڈیسوں کے اندر جو ویڈیسی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے دانے کی چینی سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے لئے یہ سب سے زیادہ ویڈیسوں میں بیچی جاتی ہے یہاں پر یہ چینی نہیں بکتی ہے اپنے یہاں پر بات کریں کہ دوسرے نمبر کی جو میڈیم چینی ہوتی ہے جو نہ تو زیادہ چھوٹی ہوتی ہے اور نہ بڑی ہوتی ہے وہ چینی سب سے زیادہ یہاں پر بکتی ہے اس کے بعد میں آتی ہے سب سے چھوٹے دانے کی چینی آپ نے کئی بار دیکھاؤ گا جو گیاوں کی آٹے کی طرح جو چینی آتی ہے بہت ہی چھوٹی باری کیسے دانے ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے چھوٹے دانے کی وہ بھی یہاں پر بہت ہی کم بکتی ہے کیونکہ اس میں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس کے اندر مٹھاس بہت ہی کم ہے تو آپ کو یہ بھی چینی نہیں خریدنی آپ کو صرف میڈیم چینی خریدنی ہے